چینل وقت کی آواز کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک آن دبائیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین اکرام قربانی کی انقریب آنے والی ہے قربانی کے کچھ فضائل و مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آیا حبیب آپ فرما دیجئے کہ یقیناً میری نماز میری قربانیاں اور میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لئے ہیں عزیزان محترم قربانی ایک ایسا مبارک عمل ہے جو پچھلی امتوں کے اندر بھی رائج تھا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَا اللہ فرماتا ہے ہر امت کے لئے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی عزیزان محترم قربانی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن مقدس میں اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیا قربانی کے گوشت یا اس کی خال یا قربانی کے جانور کا قوم ان تمام چیزوں سے پروردگار عالم کو کوئی سروکار نہیں ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن مقدس میں لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ان قربانی کے جانوروں کا گوشت اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے بس دلوں کا جو تقوی ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں باریاب ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ دلوں کی نیت کیا ہے دلوں کے اندر کیا اخلاص کتنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے لہٰذا جب قربانی کریں تو خوش دلی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا و خوشندی کے طلبگار ہو کر کے طالبِ ثواب ہو کر کے اللہ رب العالمین کے لیے نیک نیت کے ساتھ قربانی کریں اور حدیث پاک میں قربانی کے حوالے سے ہے ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے حضرتِ سجدنا زید بن عرقم رابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مَا حَذِهِ الْعَضَاحِ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سُنَّتُ عَبِيْكُمْ عِبْرَاہِم یہ تمہارے والد عبراہیم کی سنت ہے تو صحابہ اکرام نے پھر سے پوچھا مَا لَنَا فِيْهَا یا رسول اللہ کی عدیقہ صلی اللہ وسلم اس میں ہمارے لئے کیا فائدہ ہے ہمارے لئے اس میں کیا عجر و ثواب ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ حضور فرماتے ہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے سبحان اللہ یہ قربانی اتنا عظیم عمل ہے اللہ تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ عمل قربانی کے جو تین دن ہیں ذلحجہ کے دس گیارہ اور بارہ ان تین دنوں میں ایک مومن کا کوئی عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا پسندیدہ عمل قربانی ہے تو لہٰذا قربانی ضرور کرنی چاہیے اسی قربانی کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قربانی خوش دلی سے قربانی کیا کرو کہ یہ قربانیاں تمہارے لئے کل سرات پر سواری کا کام کریں گی اور یہ قربانی جہنم سے ڈھال بنے گی متعدد مقامات پر حدیثوں میں قربانی واجب کس پر ہے اس کی ریچن شرائط ہیں جیسے مسلمان ہونا مقیم ہونا اور اسی طرح آزاد ہونا اور مالی کے نصاب ہونا یعنی جس پر زکاة فرض ہے جس پر کترہ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے ہاں البتہ قربانی کے لئے مال پر ایک سال کا گزرنا شرط نہیں ہے اگر قربانی کے تین دنوں میں سے ایک دن یا کچھ دیر کے لئے بھی اگر اس کے پاس اتنا مال پایا گیا جس سے پترا واجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی اور اسی طرح اور ایک بات کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے اونٹ کی اگر کوئی قربانی دیتے ہیں تو اونٹ پانچ سال کا ہو اگر گائے بائل بھینس اگر دیتے ہیں قربانی تو ان کی عمر دو سال ہو اور اسی طرح بکرا بکری مہنڈا جمبہ اگر قربانی کرتے ہیں تو ان کی عمر ایک سال ہونی چاہیے چھے مہینے کا ہے لیکن دیکھنے میں ایک سال کا معلوم ہوتا ہے سہتمند ہے تو اس چھے ماہ کے دنبے کی قربانی بھی ہو جائے گی لیکن گائے اور اونٹ کی عمر پوری ہونی چاہیے چاہے دانت ہو یا نہ ہو کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ دانت نہیں ہے ایک سال کا ہے بکرا میڈا تو کیا ہو جائے گی کہ نہیں بالکل ہو جائے گی ایک سال اگر عمر ہے تو قربانی اس کی ہو جائے گی قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے اگر آئے تھوڑا سا ہے تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروح ہوگی اور اگر آئے زیادہ ہے تو قربانی ہوگی ہی نہیں جیسے مثال کے طور پر سینگ پہلے سے تو تھے لیکن بعد میں بالکل سینگ اگر اس کے جڑ سے ٹوٹ گئے گودہ تک اگر سینگ ٹوٹ گئے تو قربانی نہیں ہوگی تھوڑا سا اگر سینگ ٹوٹا تو کوئی بات نہیں اسی طرح اگر بالکل قربانی کا جانور انگھا ہے یا کانہ ہے یا پھر لنگڑا ہے اتنا لنگڑا کہ اس کا لنگڑاپن ظاہر ہے اور بےہت دبلہ یا بیمار اتنا بیمار ہے کہ قربان گاہ تک چل کے جان نہیں سکتا یا بے دانت ہے بالکل یا تھن سوکا یا پھر ایسے ہی پیدائشی بے کان تو اس طرح کے آئے قربانی کے جانور میں نہیں ہونے چاہیے کان کٹا ہے یا دم کٹی ہے یا ایک تہائی سے کم اگر سینگ ٹوٹی ہے تو اس طرح سے قربانی ہو جائے گی لیکن بہتر یہ ہے کہ قربانی کا جانور بلکل بے عیب ہو تو بہت اچھی بات ہے تو لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قربانی کا جانور جب خریدیں تو اللہ کی رضا کے لیے خالص اچھی نیت کے ساتھ بہترین اور اندہ جانور خرید کر کے اللہ کے راہ میں قربان کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کے قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں پبول فرمائے اور عالم اسلام کے مسلمانوں کو اللہ امن و سلامتی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین برحمتی کا یا رحم الرحمن میں قاضی محمد طاہر مزباہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ